ہلو دوستوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بھائی خوب کیا رب صحیح بھائی ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو دوستوں جیسے کی آپ نے دیکھا تھا لاسٹ ویڈیو میں میں نے کروایا تھا آپ کو اپنے لافٹ کے قبوترو کے سبھی بچوں کا شوق جو بڑے ہو گئے تھے اور آج دوستو بہت اچھی بڈ نیوز ہی ہے جو مجھے آپ کو بتانا تھی تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ایک چیز اور ہے جو ہم سوچ رہے ہیں کرنے کا تو اگر بھائی لگے گا وہ چیز صحیح تو ہم کریں گے اب وہ کیا چیز ہے وہ آپ کو ویڈیو میں پتہ چھلی جائے گی تو ابھی دیکھ لو دوستو صبح کا ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی تک میں نے اپنے قبوترو کو نہیں کھوڑا ہے اور یہ سارے کے سارے اوپر یہ آنے کے لیے اور جیسے ہی دوستوں میں گیٹ کھولوں گا یہ سارے کے سارے آ جائیں گے باہر یہ دیکھو دوستو یہ سارے کے سارے قبوتر دوستوں آ چکے ہیں باہر جیسے کہ بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہ بچے بھی دوستوں یہ دیکھو یہ بلیک کا چھوٹا بچہ آ گیا لاس ویڈیو میں میں نے جن کا شوق کروایا تھا اور وہ دوسرا بچہ بھی باہر ہی ہے آنے کے لیے کل کیا ہے دوستوں ان کی تھوڑی سی آنکھ آ رہی تھی تو رات کو ہی میں نے ڈراب ڈالا ہے تو ابھی یہ ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک لگ رہے ہیں اور ابھی میں کیا کرتا ہوں اس پیر کو کھول لیتا ہوں وہ دیکھو دونوں انڈے رکھیں اور فرنٹیل کے انڈے بھی چیک کرنا ہے کہ بھائی یہ فرٹائل ہیں یا نہیں ہے ابھی تک کیونکہ دوستوں بھائی نے ان کے انڈے چیک نہیں کرے ہیں اور باقی گریبار پیار کو بھی میں کھول دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے کھول دیا ہے اور اس کو اپن کو کھولنا ہے نہیں اور اس کو بھی اپن کو کھولنا ہے نہیں ابھی چپ چاپ تم اندر رہو اور بچے کو پالو ٹھیک ہے باقی دوستوں میں ان سبھی کو بھی کر دیتا ہوں باہر اور اس فرنٹیل بچے کو یہ بلو بار بچے کو ان سبھی کو بھی کر دوں گا ابھی میں باہر چلو بیٹا چلو یہ دیکھو دوستوں چلو اور دوستوں یہ رہا بھائی بلو بار بچہ اس کو میں نے کر دیا ہے باہر اور یہ ہے بھائی فرنٹیل بچہ جو کافی زیادہ پھرتیلا ہے اس کو بھی کر دیا ہے میں نے باہر تو ابھی دوستوں جتے بھی میں نے بچوں کا شوق کروایا تھا آپ کو کل وہ سارے بچے کر دیئے ہیں باہر اور ابھی میں اپنے سبھی کبوتروں کو دوستوں دانہ بھی رکھ دیتا ہوں دوستوں یہ آ چکا ہے ہمارے سارے ہی کبوتروں کا دانہ اور یہ میں نے رکھ دیا ہے یہاں پر اور بھائی یہ پلیٹ والے دانے کو بھی میں رکھ دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھو دوستوں کتنے زیادہ بھوکے تھے تو یہ سارے کے سارے کبوتر کتنے زیادہ شوق سے دانے کو کھا رہے ہیں اور بلیک کے بچے دوستوں ماشاء اللہ سے دونوں اچھے سے پروپر اٹھانے لگیں ابھی کھانے نہیں لگیں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت اچھے سے اٹھانے لگیں اور وہ بلکل چھوٹے بچے ان کو کلی اپنے نکالا تھا تو ابھی ان کے لیے بھی میں کچھ انتظام کرتا ہوں تو دوستوں یہ بلکل چھوٹا دانہ اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر ڈال لیتا ہوں اور باقی اسی پلیٹ میں رہنے دیتا ہوں پر یہ بڑے کبوتر بھی آ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا دوستوں یہ چھوٹا دانہ ہے یہ ان سے ایزلی اٹھے گا اور آسانی سے یہ بہت جلدی ان کے بڑے دانے اٹھانے کی بھی عادت ہونے لگے گی تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو فینٹل بچہ ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور بلو بار بھی تھوڑی دیر میں کوشش کرے گا اور یہ بلک ہے یہ سوری سلور مکھی بچہ بھی ریڈی ہے لیکن پتہ نہیں یہ اتنا اٹھانے میں ناٹک کیوں کرتا ہے اس کے پیرنٹس اچھے ہیں نا اسی لیے کیونکہ وہ ابھی تک اس کو کھلا رہے ہیں اور یہ دیکھو دوستو فائنلی فینٹل نے چھوٹے دانے اٹھانے کی مطلعہ اٹھا بھی رہا ہے اور اٹھ بھی رہا ہے یہ دیکھو دوستو ماشاء اللہ سے میں آپ کو فلیومنگ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو کلیر آپ کے سامنے دوستو پروپر یہ اٹھا رہا ہے اور اس کو دیکھ کے دوستو ہمارا بلو بار بچہ بھی کوشش کر رہا ہے تو ایک دو دن لگیں گے ان سے تھوڑے دنوں میں چھوٹا دانہ اٹھنے لگے گا اور جیسے ہی چھوٹا دانہ اٹھنے لگے گا پروپر اس کے بعد یہ بڑے دانے اٹھانے کی بھی عادت ہو جائے گی جیسے ہمارے بلیک شیرازی بچوں کی بھی ہو گئی ہے تو ابھی دوستو ان کو اپن دانہ کھانے دیتے ہیں اور بھائی گایا ہے تھوڑے کام سے باہر تو جیسے ہی وہ آ جائے گا اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں لافٹ کے اندر اور بتاؤں گا کہ بھائی کیا گود نیوز ہوئی ہے اور کیا چیز ہمیں کرنی ہے اور ابھی دوستو میں آ گیا تھا اپنے سیٹ اپ کے اندر اور بھائی ابھی میں کیا کرتا ہوں اپنے سیٹ اپ والے سبھی کبوتروں کو بھی دانہ رکھ دیتا ہوں آو 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 یہ دیکھو دوستو تو ابھی میں نے اپنے سیٹ اپ والے سبھی کبوتروں کو رکھ دیا ہے دانہ اور یہ سارے کے سارے آ چکے ہیں دانہ کھانے کے لیے تو یہاں تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے بس دانہ ہی ڈالنا تھا جو میں نے ڈال دیا ہے تو اب اپن چلتے ہیں واپس اپنے لاف والے کبوتروں کے پاس ابھی دوستو ہمارے ساری کبوتروں نے دانہ کھا لیا تھا تو میں نے سوچا ابھی میں آپ کو ایک بہت اچھی گڑنیز دیتا ہوں جو ہمارے لاف میں ہوئی ہے تو ویسے تو لازم ویڈیو میں میں نے آپ کو بچے دکھائیتے لیکن آج کی ویڈیو میں دوستو میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایکس تو شروع کرتے ہیں اپن سب سے پہلے دوستو ہمارے تلسی پیر سے جس کے بچے کی حالت کافی زیادہ خراب ہے اور اس کا ریزن بھی آر اس کی چھوٹی سی آنکھ تھی جو دیکھو بھائی اس کی آنکھ آ رہی ہے اور اس کی بھائی گروت اپنے آپ ہی رک گئی ہے دیکھو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو بھائی تو اس کی گروت رکھنے کی وجہ سے دوستو اس کو اب یہ کتنا بھی کھا رہا ہے نا تو اس کو لگ نہیں پا رہا یہ دیکھ سکتے ہو بھائی بہت ہی چھوٹا سا یہ بچہ رہ گیا ہے اس تلسی پیر کا اور فرس ٹائم تھا تو آپ بھی بھائی کچھ نہیں کر سکتے نا کبوتر ہے اور آپ بھی کیا ہی کریں ٹھیک ہے تو دیکھو اس کے ریڈ شہر نے بلیک کلر پہ تو ہوا کیا دوستو ہمارا جو تلسی پیر ہے کافی ٹائم سے یہ اوپر انڈے دینے کی سوچ رہا تھا تو ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیے کہ بھائی اپنے اس کو کرتے ہیں کیج میں بند پانی بھی رکھ دیا دانہ بھی رکھ دیا تھوڑے دن نے بھائی یہ بہت اچھے سے بچے کو بھی پالا کیج میں بند کر دو تو کبوتر کو مجبوری میں پالنے پڑتا ہے ڈس کو شاید نزلہ ہو رہا ہے تو میں ابھی اس کی ساف سفائی کروں گا ناک کی بھی اور آنکھوں کی بھی تو ہوا کیا دوستو ہمارا جو تلسی پیر ہے فائنلی اس نے دلوا دیئے ہیں دونوں انڈے رو کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو دوستو یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو جو فائنلی دوستو ہمارے جو نایت تلسی پیر تھا پھرکار بھی سے لائے تھے اس کا ایک بچہ بھی پلا ہے اور فائنلی اس نے دونوں انڈے بھی دے دیا ہے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ ماشاءاللہ سے تو یہ تھی بھائی آج سے ہمارے اس والے کیج کی گھڑنیوز جو بہت اچھی ہوئی ہے ہمارے تلسی پیار نے فائنلی دونوں انڈے دے دیا ہے مجھے خود آج ہی پتہ چلا شاید اس نے کل ایک ہی انڈے دیا تھا لیکن آج بھائی اس نے دوسرا انڈا بھی دے دیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بھائی نے فائنل کے ایکس چیک کرے دوستوں اوپر سے ہی ہاتھ میں نہیں لیے تو دیکھا بھائی بتا رہا ہے دونوں کے دونوں انڈے فرٹائل ہیں تو ہو سکتا ہے ہم ان کا ایک انڈا کسی اور کبوتر سے پلوائیں اور ایک ان سے خود سے اس کا ریزن یہ ہے کہ دوستو یہ بھی نائے کبوتر ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ زیادہ اچھا پالیں گے اور ایک کبوتر ہمیشہ زیادہ اچھا پلتا ایک بچہ اور دوسرا پن کسی اور سے پلوائیں گے اور دوستو جو دوسری گھڑنی رہی ہے اس کے لیے مجھے لانا پڑا اپنے گرے بار فیمیل کو اور کچھ دن پہلے دوستو ہوا کیا تھا کہ بھائی اس فیمیل کا ایک بچہ جو تھا وہ انڈے میں تھس کر مر گیا تھا مطلب وہ انڈے سے نکل نہیں پایا تھا اور ابھی کم سے کم اس کو سات دن بھی نہیں ہوا ہوں گے پانچ سات دن میل نے بھائی اس سے میٹنگ کری پھر سے اور فائنلی دوستو اس نے کل ہی ایک انڈا دے دیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے کتنی بہترین یہ لگ رہی ہے اور کتنا زوردست مطلب یہ پیر ہے کہ بھائی اتنی جلدی اس نے انڈا دے دیا سات دن کے اندر ہی تو یہ اتنے دوستو اچھے بریڈنگ پیر جو بچے تو پال دیں گے اور پھر سے انڈے بھی رکھوا دیتے ہیں اگر انڈے میں سے بچہ نہیں نکلے یا کچھ ہو جائے تو تو یہ دوستو مجھے بہت اچھی چیز لگی اور بہت جل دوستو کوئی امید رہی گی کہ اپن ان کے بچے دیکھیں جیسے کہ بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہ اپنے بچے کو دوستو بہت اچھے سے پالتی ہے یہ فیمیل بعد میں یہ مہل پالے گا ابھی لیکن دوستو یہ فیمیل پال لئی ہے ہج جاؤ بھائی مجھے دکھان دو یہ دیکھو جہاں تک مجھے لگ رہا ہے بھائی یہ ہو سکتا ہے بلو بار بچہ آئے وہ دیکھیں گے جیسا بھی بچہ آئے گا وہ تو میں آپ کو بتائی دوں گا ابھی ان کو کیج میں بن رہن دیتے ہیں کیونکہ کیج میں بہت اچھی گروہ ہوتی ہے بچوں کی اور سنگل بچہ ہو تو اور بھی اچھی گروہ ہوتی ہے اور ابھی دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں آج کی ویڈیو کی سب سے اچھی گوڈ نیوز اور اس گوڈ نیوز کے فائدے بھی بہت سارے ہیں تو وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کے بھائی اس سے اور کیا فائر نہیں تو دوستوں ہوا کیا آپ کو یاد ہوگا ہمارا ایک فینسی پیر تھا یہاں پر رہتا تھا ریڈ نے انڈے دیئے تھے دو ہم نے اس سے بچے پلوائے تھے دو اور بچے بڑے بھی ہو گئے تھے اور اتنے میں انہیں بھی بچے نکال دیئے تھے اور ان کے بچے بھی اب بڑے ہو گئے اور باہر ہیں اور یہ تو پھر سے انڈے بھی دینے والے ہیں تو ہوا کیا دوستوں فائنلی ہمارے ایک سیکنڈ ان کو چیک کرنوں میں یہ ہماری کیا ہے بٹر فلائی کے بچے ہیں تو یہ اس کی پیر ٹانگ تھوڑی سی بہار کو دیکھی ہاں چلو سہی اب سہی تو ہاں میں کہاں پر تھا تو ہمارے فینسی پیر نے مطلب جو وائٹ فیمیل ہے اور جو یلو میل ہے جس کا موہ تھوڑا سا وائٹ ہے اس پیر نے بھی دوستوں فائنلی انڈا رکھوا دیا ہے انڈا یا انڈے جو بھی ہیں انڈے ہیں انڈے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھو دوستوں فائنلی دونوں انڈے رکھوا دیئے ہیں اور اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ بولو کہ بھائی فائدے تو بتاؤ تو دوستوں میں آپ کو کچھ فائدے بتاتا ہوں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم چاہیں ان کے نیچے دونوں انڈے ہٹا کے ایک فینٹیل کا انڈا رکھ سکتے ہیں ایک فینٹیل خود پال لے گا ایک یہ بچہ خود پال لیں گے یا پھر تلسی کے دونوں انڈے رکھ سکتے ہیں یا ایک انڈا رکھ سکتے ہیں تلسی کے شیرازی کے بھی دونوں بچے پال سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ریٹ کے بچے پال کے بتا دیا کہ بھائی یہ بڑے شیرازی کبوتر کے بچوں کو بھی پال سکتے ہیں تو یہی دوستو گوڑ نیوز ہے آج کی تیسری ایک فینٹ ہے اوہ سوری ایک تلسی نے دونوں انڈے دے دیئے دوسرا گریبال نے دے دیا اور تیسرا بھائی اس نے بھی فائنلی دونوں انڈے دے دیئے ویسے گریبال بھی آج یہ شام تک یا کل تک دوسرا انڈہ بھی دے 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 گی جہاں تک مجھے لگتا ہے اور بھائی یہ فائنلی اب ہم اس کے ساتھ کچھ ایسے ہی کریں گے ابھی تو اس نے کلی دوسرا انڈہ دیا ہے تو ایک دو دن رک جاتے ہیں جیسے یہ کمفرٹیبل ہوگی ہم اس کے نیچے کے انڈے ہٹا کے کسی شیرازی یا کسی بھی فینٹیل کے انڈہ کے انڈے رکھ دیں گے اس کے دیکھو دوستو بہت جل ان کے بچے بھی نکلیں گے ویسے ہم نے ان کے انڈے چیک نہیں کیے بس بھروسہ دکھایا کہ آر لازٹ ٹائم اس نے بچے نکالے تھے تو ہو سکتا اس ٹائم بھی فرٹائل ہوں تو ویٹ کرتے ہیں دوستو ان کا اور بلیک ڈائمنڈ کے تو اپن نے انڈے ہٹا دیئے تھے اور باقی میں آپ کو کچھ بچے دکھاؤں یہ دیکھو ما شاہ اللہ سے سلور مکھی بچے آرہا ہے بہت زور درس قولیٹی میں اور یہ دیکھو دوستو کتنا ٹکڑا مکھی بچے آئے گا اور بنے گا اور باقی یہ اپنے انڈے بڑھیے سیک رہی ہے تو اس بار امید رہے گی اس سے بھی میں دونوں سلور بچے لے لوں دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں مجھے آپ کو بتانا تھا ہی ہماری لوگ میں ہوں یہ تین نیو گود نیوز جو بہت ہی اچھی ہیں اور وہ میں نے آپ کو بتا دیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں ہوتا اور ویڈیو کو لائک کر دینا اور بھائی چینل پہ نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ملٹیار ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ نیکس ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ